غیب کا اگر انکار کر دیا تو انہیں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کیوں آپ پوچھیں کیا مل صاحب علمہ غیب کا انکار کفرو کو لے کے جاتا بے شک خدا کی خسم لے کے جاتا آپ پوچھیں مل صاحب وہ کیسے ہے تو سنو اللہ ہے ہے نا بھائی کون دیکھے بولو سو روپے نام ہائے 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 مل صاحب بولے اللہ ہے اللہ ہے اللہ کی طرف آؤ ڈیریکٹ اللہ سے مانگو ہم پتہ بتائے تو ہمارے کچھ دیکھ رہے ہیں انہوں ہے بولکے ہم پتہ بتائے نہیں ہمارے کچھ بولتا ان سے ڈیریکٹ مانگو گتے ہیں ہم بولے نہیں خدا کی خسم ہم ڈیریکٹ نہیں مانگتے بولے وہ کیوں بولے اللہ ہمارے کو ڈیریکٹ ملا کیا اللہ ہمارے کو ڈیریکٹ بولا کیا میں ہوں میں اللہ ہوں تو میرا بندہ ہے اللہ ہمارے کو ڈیریکٹ بولا کیا یہ کعبہ میں نے تیرے لئے بھیجا ہے اللہ ہم کو ڈیریکٹ بولا کیا یہ مسجد میں نے تیرے لئے اتاری ہے اللہ ہم کو ڈیریکٹ خوران دینا تھا اللہ ہم کو ڈیریکٹ پیدا کرنا تھا اللہ ہمارے کو پیدا کرا تو وسیلے سے اللہ ہم کو خوران دیا تو ذریعے سے اللہ کعبہ بتایا تو ذریعے سے نماز کا طریقہ بتایا تو ذریعے سے روزہ دیا تو وسیلے سے حج دیا تو وسیلے سے نبی نے تواف کر کے بتایا یہ عمرہ کا تواف ہے پھر تواف کر کے بتایا یہ حج کا تواف ہے مینہ میں کھڑ کے بتایا یہ حج کا عمل ہے عرفات میں کھڑ کے بتایا یہ حج کا رکن ہے رمی جیمار کو مار کے بولا یہ حج کا عمل ہے تو ہم نے بھی ڈی سائٹ کر لیا جب خدا خدا ہو کر بندوں کو عبادت دیتا ہے تو وسیلے سے تو بندہ دیرک کیسے اس لئے ہم نے ڈیسائٹ کر لیا اے خدا جب تو خدا ہو کر وسیلے سے سب دیتا ہے ذریعے سے سب دیتا ہے وسیلہ بنا کر سب دیتا ہے ہم نے بھی خسم کھالی ہم بھی تجھے وسیلے سے ہی پالیں گے ہم بھی تجھے وسیلے سے ہی پکاریں گے ہم بھی تجھے وسیلہ دے کر ہی دعا کریں گے ہم بھی تجھے وسیلہ دے کر ہی اپنا بنا لیں گے مولا نے پوچھا کس کس کو وسیلہ بنائیں گے بولے مولا تیرے دشمن شیطان کو نہیں بنائیں گے تیرے محبوب مصطفیٰ کو بنائیں گے اے اللہ تیرے دین سے بکھانے والے کو دین سے بیزار کرنے والے کو دین سے دور کرنے والے کو وسیلہ نہیں بنائیں گے جو مدینہ چھوڑ کر عجمیر آ کر اسلام پھیلا دے اس غریب نواز کو وسیلہ بنائیں گے جو جوربان جا